ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج ہم نے آپ کو ایک گوڈ نیوز دینی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ابھی ابھی اٹھے ہیں موہ آت دویا ہے جسٹ صبح کے دس بج رہے ہیں ابھی تک ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تو سب سے پہلے ہم ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ کو گوڈ نیوز دیں گے اور آج گوڈ نیوز پر ہم نے کیا کھانا ہے یا میں نے اپنی فیملی کو کیا ٹریڈ دینی ہے ان سے پوچھتے ہیں ہیلو رابیہ ہیلو کیا حال ہے اچھا رابیہ آج جو گوڈ نیوز ہے جی اس پر آپ کیا کھانا چاہتی ہو میں آئس کریم آئس کریم لے کے آؤں اور میری بیٹی کیا کہتی ہے میں مٹھیائی کھانا چاہتی ہوں مٹھیائی کھانا ہے میرے بیٹی مجھے پہلی پتا تھا کہ شیزہ مٹھیائی کی طرف جائے گی اس کو بہت زیادہ پساند ہے مٹھیائی میں کونسی چیز لے کے آؤں کوئی بھی نہیں گلاب جامن رسگلے برفی کلاکاند کیا چیز زیادہ بیٹر رہے گی جو آپ کی مرضی آپ کو تو زیادہ رسگلے گلاب جامن پساند ہے نا زیادہ تو مجھے یہی دونوں پساند ہے ٹھیک ہے رابیہ پھر شیزہ کی بات مانوں یا آپ کی شیزہ کی بات مانوں ویسے گلاب جامن آپ کو پتا میں بیٹھاتی ہوں رابیہ نے پرس ٹائم اپرن پہنے ہیں رابیہ جی پیاری لگری ہو یہ اپرن سے کپڑے نہیں نا گندے ہوتے ہیں آپ ہیزی ہوگی بزاری بہت ہے رابیہ نے پہلی روٹی بھیل لیے روٹی اتنی موٹی ہے بھی اس کو بھیل لے ہیں رابیہ یار نانسٹک جو انسہ نے چمٹا مگوانے کی یاد ہی نہیں رہتی یار لگائیں کسی دن آدھر اس کا بھی توا خراب ہو جائے گا چلو جی فرسٹ پراتھا ریڈی ہو گیا یہ ساتھ میں گوشت گرم ہو رہا ہے گوشت بنایا تھا ہم نے چلو جی دوسرا پراتھا بھی ریڈی ہو گیا سالن بھی گرم ہو گیا ناشتہ بن گیا ہے پراتھے گوشت یہ بیف پلاو شیزہ کے لیے پراتھے کے ساتھ گوشت ہونا میں کہا تو مجھے مزہ آ گیا میں مزہ آ گیا شیزہ آپ کے کیسے ہیں چاوڑ ہے بہت تیسٹی مٹھائی میں لے آئی ہوں جی رس گلے اور گلاب جامن سب سے پہلے میں اپنی وائف اور بیٹی کو مٹھائی کھلاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو آرام سے گوڑنیو سناتا ہوں ٹھیک ہے چلا جی سب سے پہلے اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں میرا لائف پارٹنر اس کے بعد میری جان دل کا ٹکڑا بچو مجھے چکم مار دی میری مولیو چکم لگ گیا آپ کا یار کوئی بات نہیں چیزہ آپ کو دوں یہ گلاب جامن یہ میرا بیٹا کھاؤ آپ پکڑ لیں آپ کو دکھائیں اپنی مرضی سے آپ کو چک لگ گیا مجھے آپ نے بائٹ کر دی ہے کوئی بات نہیں میرا بیٹا ان کو پتہ ہی نہیں جلا نا ٹیسٹی ہے بات نہیں سیشا یہ میں نے آپ کے کہنے پر سپیشل آیا ممہ نے بولا تھا آئس کریم میں نے بولا نہیں آئس کریم نہیں چیزہ کی مٹھائی آئے گی ممہ کو کال میں آئس کریم کھلا دوں گا ٹھیک ہے رابی کوئی گلا شکوات نہیں چیزہ پہلے پھر آمنا نہیں چیزہ تو ہے لیکن آپ میری لائف پارٹنر ہو آپ بھی پہلے ہو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم کال کھا لیں گے کال پرامیس ہے کہ میں اپنی رابیہ کو آئس کریم کھلاوں گا کدھر سے کھانی ہے چمن آئس کریم سے لے گا اچھا تو آپ لوگوں کو مٹھائی کیسے کھلاوں کھانی ہے چلو آپ کے اسے کی میں کھا لیتا ہوں آپ لوگ کبھی میرے گارہ نہ نہ تو آپ لوگوں کو کھلاوں گا ریال میں اچھا آپ آتے ہیں مین بات پر کہ کونسی گوڑ نیوز ہے آپ لوگ بولو کہ یہ لٹکاتا جا رہا ہے اچھا میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بولا تھا کہ میں اپنا ایک آن لائن سٹور اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا میں نے اپنا آن لائن سٹور اوپن کر لیا تھا ٹھیک ہے میں نے مارٹ ٹائپ بنایا ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کی چیزیں ملیں گی چاہے وہ گروسری ہو کسی قسم کی چیز مارٹ میں آپ کو پتہ سب کچھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو مٹھائی آئی ہے یہ جسٹ سٹور اوپن کرنے کی وجہ سے نہیں آئی جیسی میرے سٹور پر فرسٹ آرڈر آیا ہے تب میں مٹھائی لے کے ہوں یعنی یہ فرسٹ آرڈر کی ہے ہمارے کام کا سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو سچی پوچھو نا یار تو میں نے سٹور اوپن نہیں کرنا تھا پہلے بھی کافی دفعہ میرا پروگرام بنا میں نے نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے پاس آرڈی کافی کام کا برڈن ہوتا ہے تو مجھے پتا تھا یار میں ہینڈل نہیں کر سکوں گا ٹھیک ہے لیکن میری بیوی اور میری بیٹی نے بولا کہ بابا آپ سٹارٹ کریں ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کوئی ٹیم وغیرہ نہیں ہے میں اکیلے ہی کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے تو اکیلے کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں فائدے ہی ہیں کہ سارا مارجن آپ کے پاس آتا ہے سارا پرافٹ آپ کا ہوتا ہے جب آپ ٹیم ورک میں کام کرتے ہو ٹھیک آپ پرفارمس آپ کو زیادہ ملے گی لیکن پھر شیرنگ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں اکیلا تھا میں نہیں تھا کر سکتا لیکن یہ ہے کہ اب رابیہ اور شیزہ یہ دونوں جو ان سے پیکنگ میں مدد کیا کریں گی کوئی بھی ارڈر آئے گا پیک کر دیا کریں گی تو باقی میں مینج کار لوں گا جیسے بھی ٹھیک ہے تو باقی ہر روز میں پروڈکٹس ایڈ کرتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ ڈیر لگا دوں گا پروڈکٹس جتنا ہو سکے گا میرے سے میں پروڈکٹس ایڈ کروں گا اور پرائزز بھی بلکل سمجھ لیں کہ مرکیڈ میں کوئی بھی اتنی پرائزز نہیں دے رہا جتنی فلال میں دے رہا ہوں سوائے ایک دو پروڈکٹ کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جن پر اتنا مارجن نہیں ہوتا اچھا میں آپ لوگوں کو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ یار اب وقت چینج ہو گیا آن لائن شاپنگ کی طرف آئیں ٹھیک ہے جو چیز آپ کو مرکیٹ میں سستی ملتی ہے مرکیٹ سے بائیک کریں ٹھیک ہے بلکل وہ آپ کا رائٹ ڈیسیزن ہوگا لیکن جو چیز آپ کو آن لائن سستی ملتی ہے وہ آن لائن بائیک کریں ابھی میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں مجھے اپنے سٹور کے لیے گی چاہیے تھا میں نے ایک ہول سیلر سے گی کی پرائزز کے بارے میں پوچھا کہ یار مجھے فلانا گی چاہیے تو اس کی کیا پرائز دوگے مجھے ایسے بزنس پرپس کے لیے تو اس نے مجھے بتایا جی ساڑھے چوبیس روپے آپ کو ملے گا ٹونٹی فور انڈڈ ففٹی روپیز تو میں نے کہا یار بہت کم مارجن نہیں ہے کہتا ہے جی آپ کو اتنے کی ملے گا اور وہ ہی گی آن لائن کمپنی ڈائریکٹ ٹونٹی فور انڈڈ فورٹی روپیز میں دے رہی ہے ڈائریکٹ کسٹمر کو ریٹیل والوں کو ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ حساب لگا لیں کہ آن لائن شاپنگ میں کتنا فائدہ ہے لوگوں کو ڈائریکٹ جو انڈس ہے وہ کمپنی سے اول سیل پرائز میں مر رہا ہوتا ہے وہ اگر آپ مارگیٹ میں جا کر لیں گے تو آپ کو کافی مہنگا ملے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اچھی اپورچنٹی کو ضائع نہ ہونے دیا کریں ایک بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ سب کچھ ہی جو ان سے وہ نیگٹیو لینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے نہ کیا کریں جیدھر فائدہ ملتا ہے فائدہ اصل کریں باقی یہی چھوٹی سی گوڈ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی میں نے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سٹور بھی اپن ہو گیا اور فرسٹ آرڈر بھی ہمیں مل گیا ہے باقی اگر ویلاگ پسند آئے تو لائک کیجئے گا مجھے دے اجازت ٹیک کیر